تو فلم کی شروعات میں ہمیں ایک ویلیج گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ایک ڈاکیمنٹری فلم بنانے کے لیے آئے تھے وہ لوگ بریز شمن پر کہانی بنانا چاہتے تھے تو اسی لیے وہ اس گاؤں کی شمن سے ملتے ہیں جس کا نام نیم ہوتا ہے نیم بتاتی ہے کہ ہماری گاؤں کے لوگ ہر چیز کی پوچھا کرتے ہیں جیسے پہاڑ ندی جانور جنگل یہاں تک کی گھروں کی بھی ہم دو قسم کے گاؤں کو مانتے ہیں ایک تو اچھے گاؤں ہوتے ہیں جو لوگوں کا اچھا کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف بڑے گاؤں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نیم بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں بائن ایک اچھے گاؤں ہیں وہ صدیوں سے ہماری حفاظت کر رہی ہیں وہ ہماری سیملی سے کسی ایک کو ہر دفعہ اپنا میڈیم چنتے ہیں میڈیم یعنی کہ وہ انسان جس کے ذریعے بائن لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس انسان کے اندر آ کر گاؤں نے مجھے چنا اپنا شمن میڈیم بنا لیا میں نے بہت سے تطریفوں کو پرداش کیا اور اب میں لوگوں کو بچانے اور ان کی تطریفی دور کرنے کا کام کرتی ہوں ایک دن نیم کی بڑی بہن کی ہسپنڈ کو ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اپنی بہن کی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اس کی فیملی کے لوگ کس نہ کسی وجہ سے مارے جاتے ہیں یعنی کہ ان پر ایک کرس ایک شعب ہے اور یہ اب اس کی بہن کو چھیلنا پڑ رہا ہے نیم اپنی بہن کے گھر پر جاتی ہے اب کیونکہ اس کی بہن کی فیملی میں سب مر چکے تھیں بچے تھے تو صرف اس کی بہن اور بہن کی بیٹی جس کا نام مینک ہوتا ہے مینک کا رویہ نیم کو بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے بات بات پر گصہ جاتا تھا ایک رات جب نیم مینک کو آواز دیتی ہے اسے بلا رہی تھی مگر مینک اسے کوئی جواب نہیں دیتی تب ہی نیم کی نظر مینک پر جاتی ہے جو لگاتار ایک اندی بڑی عورت کو گھور رہی تھی جب صبح ہوتی ہے تو یہ سب لوگ دیکھتے ہیں اس بڑی عورت کی موت ہو چکی تھی یہ سب دیکھ کر نیم کو اپنی بہن کی بیٹی مینک کے اندر کچھ عجیب لگ رہا تھا اسی لئے اگلے دن وہ تبارہ اپنی بہن کی گھر آتی ہے اور مینک کی کمرے سے کچھ ڈھومنے لگی تھی تو تلاشی لینے پر اسے مینک کی ارماری سے کچھ ایسا سامان ملتا ہے جس سے بھوت پریس سے بچا جا سکتا تھا تب ہی اچانک سے مینک آ گئی تھی جس نے ان سے وہ سارا سامان لے لیا تھا اور انہیں یہاں سے جانے کا کہتی ہے یہ سب دیکھ کر نیم اپنی بہن سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے گھر میں چل کیا رہا ہے بتاؤ مجھے کچھ تکر پر ہے جس پر اس کی بہن جواب دیتی ہے کچھ نہیں اور نیم کو اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے اور اب نیم اپنی بہن کی گھر سے واپس آ گئی تھی دوکیومنٹری کے ٹیم نیم سے پوچھتی ہے آخر مینک کے کمرے میں بھوت پریس کو بگانے کا سامان کیوں تھا نیم کہتی ہے اس بارے میں میں بھی کچھ نہیں جانتی نیم بتاتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہمارے گھر نے میری بڑی بہن کو اپنے لیے چنا تھا مگر وہ شمن نہیں بننا چاہتی تھی اس لئے وہ یہاں سے بھاگ گئی اب ہمیں مینکی مام دکھائی چاہتی ہے جو میٹ گوشت بیچنے کا کام کیا کرتی تھی ان کے پاس جب دوکیومنٹری کی ٹیم آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جب آپ کو بائن گوڈ میں اپنا شمن بنانے کے لیے چنا تو کیا ہوا وہ بتاتی ہے جس کے بعد مجھے ہر وقت سر میں درد رہنے لگا میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی تب جب میں نے شمن بننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر کرسچینٹی کو چنا تب میں بلکل ٹھیک ہو گئی اب دوکیومنٹری کی ٹیم پوچھتی ہے اگر گوڈ نے اگلا میڈیم نیم کے بعد آپ کی بیٹے مینک کو چنا تو کیا کریں گے جس پر مینک کی مام کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اس ٹیم کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اب ہمیں مینک دکھائی جاتی ہے جس کی بچوں کی طرح ارکتیں بڑھتی جا رہی تھی ایک دن تو وہ بہت زیادہ شراب پی کر اپنی آفیس میں آ کر سو جاتی ہے جہاں پر وہ کام کیا کرتی تھی جب صبح ہوتی ہے تو آفیس کے لوگ آ کر اسے جگاتی ہیں مگر اس کی حالت بہت حراب تھی اس کا بہت خون نکلنے لگا تھا جب اس حالت میں مینک اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی مام بھی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مینک کی مام اپنے بھائی سے جب بات کرتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے تو ان کا بھائی کہتا ہے مجھے لگتا ہے مینک کے ساتھ یہ سب کچھ جسلی ہو رہا ہے ہمارے گار اسے اپنا اگلا میریم جنہ چاہتے ہیں تمہیں اس بات کی اجازت دے دینی چاہیے ادھر مینک کے باس نے بھی اسے آفیس سے نکال دیا تھا کیونکہ مینک روزانہ آفیس بند ہونے کے بعد وہاں پر جا کر غلط حرکتی کیا کرتی تھی جس کا پتہ باس کو کیمرہ ریکارڈنگ میں چلتا ہے مینک بھی اب ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی ایک دن تو مینک خود کو مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر جلت ہی اس کے موم نے اسے دیکھ لیا تھا اور بچا کر ہسپیٹل لیاتی ہے جب نیم ہسپیٹل میں مینک سے ملنی آتی ہے تو نیم کی پہن اسے بتاتی ہے کہ مینک کے ساتھ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ ہوا تھا جب ہمارے گار نے ہمیں شمن بنانے کیلئے اپنا میریم چنا تھا سب باتیں سن کر نیم کہتی ہے نہیں یہ بائن گوڈ کی آتما نہیں بلکہ کوئی بری طاقت ہے جس نے ہماری مینک پر قبضہ کر لیا ہے ان سب باتوں کے بارے میں اور پتہ کرنے کیلئے نیم دوبارہ سے اپنی بہن کی گھر پر جاتی ہے تو اسے وہاں پر آ کر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جیسے کہ ہمیں ایک کہانے کے شروع میں بتایا گیا تھا نیم کی بہن کے فیملی کے لوگ بے بچا مارے جاتے تھی تو یہاں پر نیم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کے بیٹے کی موت کسی حادثی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے اپنی جان خود لی تھی ابھی اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کی بہن کے بیٹے نے خود کو مارا تھا یہ اس جگہ پر جا کر اس کی آتما کو بلا کر پوچھتی ہے کہ تم اپنی بہن کو کیوں تنکر رہے ہو مگر وہاں سے اسے کوئی جواب نہیں ملتا تب ہی نیم وہاں پر اب ریچول جادو کرنے لگتی ہے اتر دوسری طرف نیم کی بہن بھی بیٹے مین کو ایک پیسٹ کی پاس لے جاتی ہے اور پوچھا کروانے لگتی ہے تب ہی بہاں پر نیم آ گئی تھی جو سب چیزوں کو روک کر کہتی ہے تم جانتے بھی ہو اور تم کیا کرنے والی تھی یہ سب دیکھ کر مین کو گصہ آ گیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ بھاگ کرنا جانے کہا چلی گئی تھی سب لوگ اسے بہت ڈونڈتے ہیں مگر اس کا کہیں پر پتہ نہیں جلتا جس کے بعد مین کی مام اپنے بھائی کو لے کر پولی سٹیشن اس کی ریپورٹ لکھوانے چاہتی ہے نیم اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اس نے بائن گوڈ کو تھکڑا کر پلس چینٹی کو اپنے لے چلا تھا تو کیا پتہ ہمارے گوڈ تم سے ناراض ہو تمہیں اسے معافی مانگ لینی چاہیے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کیا پتہ تمہاری بیٹی بیٹی ہو جائے نیم کی بہن اس کی بات کو مان کر گوڈ سے معافی مانگ لیتی ہے اب نیم دوبارہ سے مین کی کمرے کی تلاشی لیتی ہے جہاں پر اسے بہن سا گندہ سامان ملا تھا اور اسی کی وجہ سے مین کا دماغ غلط کالی طاقتوں نے کنٹرول میں کیا تھا اب اس سارے سامان کو لے کر نیم اسی جگہ پر ریچوال جادو کرتی ہے جہاں پر اس کی بہن کے بیٹے نے اپنی جان دی تھی وہی پر دوسرے طرف مین کی مام کو پولیس بتاتی ہے کہ مین نے بھاگ کر ایک گاڑی بک کروائی تھی اور خود کو ایک سنسان جنگل کے راستے میں چھوڑنے کا کہا وہ گاڑی کا ڈرائیور جب اسے چھوڑ کر جانے لگا تو اس جگہ پر ہر جگہ مین کی دکھائی دی رہی تھی اور یہ سب کچھ اس گاڑی کے کیمرہ میں ریکارڈ تھا ایک روز اب مین کے بھائی کی آتما سے نیم کی بات ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ابھی اس واقع اس کی بہن مینک کہاں پر ہوگی جب نیم بتائی ہوئے پتے پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے جنگل کے ترمیان ایک سنسان گھر دکھائی دیتا ہے جب اس گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر مینک اسے بری حالت میں بے خوش ملی تھی وہ چلدی سے اسے ہسپٹل لے آئی تھی اور پھر اپنے گاڑ کے پاس اس کے لیے دعا کرنا جاتی ہے جہاں پر جا کر مینک کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گاڑ کی بنائی ہوئے مورتی کا سر جسم سے الگ تھا سب دیکھنے کے بعد مینک دوبارہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے اور مینک کے اندر آئی ہوئی کالی طاقت سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر مینک اسے جواب دیتی ہے کہ تم شمن ہونا ہوتی بتا کر لو میں کون ہوں یہ سب دیکھ کر مینک اب اسے اپنے ماسٹر پیسٹ کے پاس لے کر جاتی ہے مینک کے اندر بہت ساری آتما ہیں اور انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانروں کی بھی ہمیں اسی لیے بہت بڑا ریچول کرنا ہوگا جس سے ہم ان سبی آتماوں کو کیلک کر سکتے ہیں اور یہ ہم اسی جگہ پر کریں گے جہاں پر تمہیں مینک بھی ہوش ملی تھی مینک کی موم ان سے پوچھتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ ماسٹر بتاتے ہیں کہ تمہارے ہسپنٹ کے دادا پر دادا نے بہت معصوم لوگوں کی گردنوں کو کار دیا تھا اور اوپر سے پھر تم نے بائن گارڈ کو ٹھکڑا کر اس انسان سے شادی کر لی جس کی ساری فیملی پر گرز شاپ تھا اور اب ان سب چیزوں کا اصلاح صاف تمہاری بیگی پر نظر آ رہا ہے مینک اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا مینک کی موم یہ سب باتیں ڈاکیومنٹری ٹیم کو بتا رہی تھی وہ آگے بتاتی ہے کہ جب میں صبح کو اٹھتی ہوں تو میرا سارا گھر بکھرا ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ سے الگ ہوتی ہے اب ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے کہ رات کو ایسا کیا ہوتا تھا ڈاکیومنٹری ٹیم مینک کی گھر پر کیمریز کو لگوا دیتی ہے کیمرے سے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ سب کچھ مینک کی کیا کرتی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیج سے کچھا گوش نکال کر کھا جاتی ہے ایک رات تو مینک اپنی مام کے بھائی کے بچے کو اٹھا کر کھیتوں میں لے گئی تھی مگر جلدی انہیں وہ بچہ تو نیچے گرا ہوا مل دیا تھا تب ہی اچانک سے مینک آ کر اپنی مام کے بھائی پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے تب ہی ہاں پر کیمریمن اور اس کی مام آ کر اپنے بھائی کو بچہ لیتی ہے اس طرح کئی دن گزر جاتی ہے نیم بھی اب اپنی بہن سے ملیے نہیں آئے تھی جب نیم کی بہن اس کے گھر جا کر دیکھتی ہے تو وہ نیم کو بستر پر مرا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد نیم کا فیلم رم کیا جاتا ہے نیم کی بہن ماسٹر پیس سے پوچھتی ہے یہ چانک سے ایسی نیم کی موت کیسے ہو گئی مگر ماسٹر پیس کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا نیم کی موت کا راز کسی کو بھی نہیں پتا چلتا تب ماسٹر پیس کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریچول جادو کرنے کا دن مقرر کیا تھا اسے دن ہمیں یہ ریچول کرنا ہوگا اب ریچول اسی سنسان گھر میں شروع کیا جاتا ہے انہوں نے ساری آتماؤں کو ایک مٹکے میں جمع کر کر جلانا تھا اور مینک کو انہوں نے تب تک اس کے گھر میں ہی کہہ کرنا ہوگا جب تک ریچول ختم نہ ہو جائے یہ اس کے کمری کے دروازے پر کچھ لکھ کر چپکا دیتی ہیں جس سے وہ دروازہ نہ کھول پائے اور باقی کے لوگوں کو بھی دروازے کو کھولنے سے منع کرتے ہیں چاہے مینک کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو دوسرے طرف ریچول کیا جا رہا تھا مینک کی مام کے اندر سبھی آتماؤں کو بلا کر ایک مٹکے میں کیت کر لیا جاتا ہے جبکہ ادھر گھر میں مینک کے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی کیمرامین اس کی مام کے بھائی کی وائف کو بہت سمجھاتا ہے کہ اندر تمہارا بچہ نہیں ہے وہ باہر ہے محفوظ ہے پر ایک بات بھی نہیں سنتی اور دروازے کو کھول دیتی ہے تب ہی مینک نے آگر اس پر حملہ کر دیا تھا وہ سے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ صرف ان آتماؤں کی چال تھی جب مینک کے اندر ہوتی ہے اب وہ باہر آ چکی تھی مانسٹر پریس جب ریچول ختم کر کے آتماؤں کو قید کر کے مٹکے ملے جا رہی تھی تو وہ بھی سیڑیوں سے نیچے گی جاتے ہیں جس بچہ سے ان کی بھی موت ہو گئی تھی اور وہ مٹکہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جس سے سبھی آتماؤں دوبارہ سے آزاد ہو چکی تھی اب وہ آتماؤں ان سبھی لوگوں کے اندر چلی جاتی ہیں جو مانسٹر کے ساتھ ریچول کر رہے تھے وہاں پر ایک آدمی کیمرامین کو بھی مار کر اسے کچھا چبا کر کھا جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے مینک بھی اب آزاد ہو چکی تھی اس کے اندر کی خطر ناک آتمائیں اس کی مام کے بھائی کے بچے کو زندہ کھا جاتی ہیں اور پھر مینک نے اس کیمرامین کو بھی مار دیا تھا جو اس کی گھر میں تھا ادھر ریچول کی جگہ پر مینک کی مام بھی زور زور سے ہسنے لگی تھی اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ مجھے بائن گوڈ کا اشارہ ملا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی وہ بہت سے اگربتیوں کو اُلٹا لگا کر کچھ پڑھنے لگتی ہیں جس سے وہاں پر سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے اور یہ دوسری کو مارنے لگتی ہیں تب یہاں پر مینک پہ آگئی تھی اس کی مام اپنی بیٹی کی سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہو تب ہی مینک کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس نے اپنی مام کو بھی بیل ڈال کر زندہ جلا دیا تھا اب بس آخر میں اس ڈوکیومنٹری کو ریکارڈ کرنے والا کیمرامین بچا تھا اسے بھی مینک مار دیتی ہے جس بجا سی اس کا کیمرہ نیچے گر گیا تھا اس کے کیمرہ میں آخری ریکارڈ ویڈیو کے مطابق ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیم جب بائن کے پوچھا کر رہی تھی تو اچانک سے اس نے تھالی کو نیچے گرا دیا تھا جب کیمرامین پوچھتا ہے کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے اب لگتا ہے بائن اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک شاپس فیملی کی مدد کر رہی ہوں اور اس فیملی کی جو بائن کو ٹکڑا کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی مون سے ناراض ہو کر جا چکے ہیں تب ہی اسے مورتی ٹوٹی ہوئی ملی تھی نیم جان گئی تھی کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے اب وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی اسی نہیں ہے اس نے کچھ کھا کر اپنی جان دے دی اور اسی ہورر رینڈنگ کے ساتھ اس فیلم کی کہانی بھی یہی بر ختم ہو جاتے ہیں